اعوذ باللہ السمیع العالی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قحف کے چھٹے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تمام اطراف میں سرسبز و شاداب نباتات آگئیں دیکھنے کو تو یہ بہار عبدی ہے مگر چار دن بعد سارا سبزہ سوہ کر ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گا اسی طرح دنیا کی یہ زندگی کے مثل ہے آج بڑی ہری بری ہے کالو جڑی ہوئی ہے اللہ اس طرح سے اس دنیا فانی کی مثال بیان کرتے ہیں پھر اللہ فرماتے ہیں کہ مال اور بیٹے زندگی کی رونک ہیں باقی رہ جانے والی چیز صرف نیکی ہے جس کا عجر کل کو پایا جائے گا پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر کسی کے ہاتھ میں نامائی مال ہوگا گناہگار اس چیز سے ڈریں گے جو وہ سامنے پائیں گے جو انہوں نے کرت کیا بے شک تمہارا رب ظلم نہیں کرے گا وآخرتہ وآلہ الحمدللہ رب العالمین جناب بات چل نکلی تھی ٹرانسفر آف پروپرٹی گفٹیڈ جو ہے جو ہبا گرد دی جانے والی پروپرٹی ہے وہ کس طرح سے ایفیکٹ ہوتی ہے انڈر دہ پروپرٹی ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو کے حوالے سے تو سیکشن ایک سو تائیس ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی کے مطابق ہبا کے تحت جائدات کی ہبا شدہ جائدات کی جو منتقلی ہے اس کا طریقہ ایکار ہے یعنی وہ پروپرٹی خواہ ایموبل ہے یا موویبل ہے دونوں صورتوں میں سائی سب سے پہلے اگر ہم ایموبل پروپرٹی کے حوالے سے دیکھیں تو میں آپ دوستوں کو ریفر کروں گا کہ آپ انیس سو پچانوے ایمیل ڈی پیج سکس زیرو سکس اور دو ہزار گیارہ وائیہ لار پیج ایٹی ٹو کے اوپر علائے کیجئے گا سیکشن ایک سو تائیس ٹرانسفر آف پروپرٹی کی حوالے سے اب بات اس طرح سے ہے کہ اگر ایموبل پروپرٹی کا ہیبہ کرنے کے واسطے جو ٹرانسفر انتقال ہے ایسی ریجسٹر شدہ دستاویز کی ذریعے سے ہونا چاہیے جس پر ڈونر کے دستخط ہوں یا اس کی جانب سے کیے گئے ہوں اور اس کی تصدیق دو گواہان نے کی ہو یعنی ٹرانسفر ڈیڈ جو گفٹ ڈیڈ ہے وہ اس طرح سے ٹرانسفر کرے گی اس گفٹڈ پروپرٹی کو کہ اس پر ڈونر کے دستخط ہوں یا اس کی جانب سے کیے گئے ہوں اور ان دستخطوں کی تصدیق دو گواہان کر رہے ہوں یعنی سیکشن ایک سو تائیس ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو واضح کر دیتا ہے کہ منتقلی جائداد جو خوبہ ہے اس وہ ریجسٹری شدہ دستاویز کی روح سے ہوگی ہمیشہ گفٹ ڈیڈ جو ہے وہ ٹرانسفر کرے گی گفٹ پروپرٹی کو اس کے علاوہ دوسری بات جو گفٹ ڈیڈ ہے اس پر ڈونر کے دستخط ہو یا اس کی جانب سے کیے گئے ہو اور اس کی تصدیق جو ہے دو گواہان نے کی ہو اب یہ لوازمات جب پورے ہوں گے دین ہی ایک اموبل پروپرٹی فار دا سیک اف گفٹ جو ہے وہ گفٹ ڈیڈ کی صورت میں ٹرانسفر ہوگی اس بات کو دو ہزار دس سی ایم آر پیج تری فور ٹو انیس سو نڈینوے سی ایم آر پیج وان زیرو فور نائن دو ہزار گیارہ وائل آر پیج سکسٹی ٹو انیس سو تریانوے سی ایم آر پیج سکس وان ایٹ پی الڈی انیس سو نوے سپریم کورٹ پیج وان پی الڈی دو ہزار پانچ سپریم کورٹ پیج سکس فائیو ایٹ انیس سو ستتر سی ایم آر پیج وان فائی فور میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا تھا اب صاحب جہاں تک معاملہ ہے سکشن اکسو تئیس ٹانسر او پروپرٹی ایک ٹیٹھارہ سو بیاسی کی پہلے ایسنشل جو ہے وہ ہے ریجسٹرڈ گفت ڈیٹ یعنی پہلی چیز یہی ہے کہ جب بھی غیر منقولہ جائداد کو ہبا کرنا ہے تو گفت ڈیٹ ریجسٹرڈ کروا کے یونی ہے اور اس بات کو آپ کو پتا ہے کہ نور جہاں ورسز فیروزہ کیس اکلین موک چچمنٹ اس کے علاوہ آپ نائنٹین سکسٹی ایٹ اسی ایم آر پیج فائف زیرو ایٹ ٹو تھاوزن ٹین اسی ایم آر پیج تری فور ٹو اور انیس سو بہتر اسی ایم آر پیج فائف زیرو اور اسی بات کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو انیس سو ستر اسی ایم آر پیج وان فائف فور ہے اور اس بات کی مزید جو اگر آپ انٹرپٹیشن لینا چاہیں تو اس بات کو پی ایل ڈی دو ہزار نو کراچی آئی کورٹ پیج ٹو فائف ٹو انیس سو بہتر اسی ایم آر پیج فائف زیرو انیس سو اٹھانوے اسی ایم آر پیج ٹو ڈبل وان فور میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا کہ غیر منقولہ جائداد کا حبہ دستاویز کو ریجسٹر کروا کے ہی موثر کیا جا سکتا ہے ریجسٹر گفٹ ڈی ہی ایفیکٹ کرے گی ایم آبل گفٹیڈ پروپرٹی کو اور جو ٹانسور پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بہتر اور ریجسٹریشن ایکٹ انیس سو آٹھ اس بات کا آپ کو پتہ ہے کہ ڈی ماند کرتی ہیں کہ گفٹ ڈی کو تحریری اور ریجسٹر شدہ ہونا چاہیے جبکہ اس بات کو اگر ہم سکشن ایک سو پچاس محمد اللہ ایک سو باون ایک محمد اللہ کی روح سے دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے محمد اللہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہ ہی تحریر ضروری ہے اور نہ ہی ریجسٹر ہونا ضروری ہے محمد اللہ کے تحت اس کے بعد جو اگلی بات آتی ہے سکشن ایک سو تائیس ٹرانسفر پروپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو کے تحت وہ یہ ہے کہ جو گفٹ ریجسٹر ڈی کروائے جا رہی ہے اس پر ڈونر کے دس خط یا اس کے کسی قانونی نمائندہ جو اس کی طرف سے پوائنٹ کیا گیا ہے اس کے دس خط ہونے چاہیے اور یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ وہ باقاعدہ تصدیق شدہ ہونے چاہیے اور دس خط جو ہیں وہ یا ڈونر کی طرف سے یا ڈونر کے اپوائنٹ لیگر ریپرزینٹیف کی طرف سے جو ہیں وہ ہوگئے صرف ڈونر اگر ایکسپٹ کر رہا ہے وہ دست کر لے تو گفٹ دیر تو انکمپلیٹ ہے اور اس کے بعد جو تیسری اہم چیز ہے وہ ہے اٹیسٹیشن کہ گفٹ دیر کی اوپر ریجسٹری کے ساتھ ساتھ تدیق کے لیے دو گواہان کے دست ہونا ضروری ہیں اور آپ کو بتا یہ کہ سیکشن آرٹیکل سیونٹی نائن قانون شہادت آرڈ نائن ٹین ایٹی فور جو ہے وہ اس حوالے سے بھی مطالبہ کر دیتا ہے اور اس قسم کی جو قانون ی ٹیکنیکیلٹیز ٹیکنیکیلٹیز کی قبل اس وقت خیال رکھ جاتا ہے کہ بعد میں بہت سی مشکلات اور فضولیات جو بعد میں آتی ہیں مکر جانے والی بات مارے مکر کا بیسے تو دنیا میں علاج کوئی نہیں ہے تو آپ کو بتا ہے بعد میں آنے والے جو ٹیکنیکیلٹیز آتی ہیں جو پروپلم ساتھی ان سے بچنے کی قانون جو کافی حد تک کوشش کرتا ہے کہ یہ معاملات نہ ہو تو اس حوالے سے صاحب میں آپ کو ریفر کروں گا دو ہزار دو وائیالار پیج تری وان ایٹ وان ہے دو ہزار دو وائیالار پیج تری فور ایٹ وان انیس سو بیاسی سی ایل سی نائنٹین ایٹی نائن ایمل ڈی پیج تری ٹو وان زیرو ہے انیس سو اٹھاسی ایمل ڈی پیج ٹو فور سی ایٹ انیس سو کانوے ایمل ڈی پیج وان سی وان وان سی وان اور اسی چیز کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو نائنٹین سی نائن سی ایل سی پیج ٹو سی نائن ہے انیس سو چی ایمل ڈی پیج سکس ٹو تھری ہے اور انیس سو چی ایمل ڈی پیج سک زی رو تھری ہے اور نائنٹین ایٹی سکس ایمل ڈی پیج ٹو نائن وان فائیو اور اسی بات کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا پچھلے دنوں ہم نے دیکھا پی ایل ڈی نائنٹین سکس ٹی سی ازاد جمہو اور کشمیر پیج ایٹی فائیو میں اور اس کی حوالے سے مزید اگر آپ کو دیکھنا چاہیں تو انیس سو کانوے سی ایل سی پیج وان ٹو نائن جو وہ ہمیں اچھ انداز اس بات کی انٹرپریشن دیتی ہے اور اس کے بعد آگے بات ساہب شلطی ہے بات جاتے ہرتی ہے موویبل پروپرٹی کا ہبا کیسے ہوگا کیسے ایفیکٹ کرے گی اس کی ٹرانسفر جیسے ہم نے موویبل پروپرٹی کو دیکھا ہے اس طرح موویبل پروپرٹی کے والے سے کیا ہے تو موویبل پروپرٹی میں یہ ہے کہ جو بھی موویبل پروپرٹی ہبا کی جائے گی وہ ہبا کی تکمیل جو ہے وہ رجسٹری شدہ دستاویز کے ذریعے ہونی چاہیے یعنی جس طرح سے بھی ہو اور اس کے بعد ڈلیوری ہونی چاہیے اس کی اور ایسی ڈلیوری آف پوزیشن جو ہے اس طرح ہونا چاہیے جس طرح فرخت شدہ سامان کی ہوتی ہے اس کے آدھ میں رکھ دی جائے چوک گاڑی ہے تو شاہر بھی رکھ دی جائے یعنی اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں صاحب کے موویبل پروپرٹی جو ہے وہ اس کے دو بیسک ایفیکٹ ہیں ریجسٹرڈ ہیبا کے حوالے سے اندر سیکشن ایک سو تائیس ٹرانسور پروپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی وان کے حوالے سے اس پہلی چیز تو ہے کہ ریجسٹرڈ انسٹرومنٹ یعنی ریجسٹری شدہ دستہ ویز کے لوازمات وہی ہیں جو کہ ایموبل نامہ تیار کیا جائے گیفٹ ڈیڈ ہوگی جس پر ڈونر کی طرف سے دست ہوں گے یا اس کے قانونی کسی نمائندے کے دست ہوں گے اور ان دست ہوں کی جو تصدیق ہے وہ دو گواہان کریں گے اور یہ ریجسٹر شدہ جو ہے وہ ایک گیفٹ ڈیڈ تیار کی جائے گی آگے بات چلتی ہے ڈیلیوری اوف پوزیشن کی کہ قانون اس بات کا متقاضی ہے صاحب کہ جس طرح سے کوئی چیز فروختننگ کی کرتے ہوئے اس کو حوالے گردی جاتی ہے لے بھائی اسی طرح جب گفٹ موویبل پروپرٹی کر رہے ہونا تو اس وقت اس طرح سے قانون کہتا ہے کہ اس کی ڈیلیوری ہونی چاہیے جس طرح کسی فروخت شداشیز کی ہوتی ہے کہ اگر فریج میں نے کسی کو گفٹ کرنی ہے تو اس کو کہنا لے بھائی یہ جو ہے لے لو یعنی اگر ڈیلیوری ہے تو اس طرح سے اس طرح فروخت کر دی گئی ہے اسی طرح ہی اگر ہم مووبل پروپورٹی کی حوالگی کے حوالے سے دیکھیں تو ڈیلیوری آف پوزیشن جو ہے وہ ڈونی کو ہو جانے چاہیے اور یہ ڈیلیوری فوری ہونے چاہیے جیسے فروخت یا بی کی صورت میں فوری چیز دے دی جاتی ہے اور بالکل اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ انگلیش لا کے تحت قبضے کی حوالگی کے بغیر جو ہے زبانی ہبا بلا بدل جو ہے وہ وعدہ شمار ہوتا ہبا نہیں ہوتا میں تمہیں بھئی یہ پینسل گفت کروں گا اگر تو میں فوری طور پر دے دوں گا تو پھر تو گفت مکمل لوں گیا اور اگر میں کہوں میں تجھے کال وعدے کے ساتھ تو ڈونی کو منتقل نہیں ہو جاتی اور یہ ہبا نہیں ہے یہ صرف وعدہ لارا لپائے اور صاحب موویبل پروپرٹی کی منتقل کی ضروری ہے کہ اس کا قبضہ فوری طور پر ڈونی کو دے دیا جائے تا کہ اس کے تصرف میں آ جائے ہاں صاحب اس کے بعد پھر ہم اگر اس بات کی وزید انٹرپٹیشن دیکھنا چاہے نا تو انیس سو کانوے سی ایل سی پیج وان ٹو زیرو نائن ہے دو ہزار تین سی ایل ڈی پیج سکس فور سکس ہے نائن سی ایل ایل پیج وان فائی فور ہے دو ہزار دس سی مار تین سو بطالیس پیج ہے دو ہزار تین سی ایم مار پیج وان ایٹ ٹو نائن ہے دو ہزار آٹھ سی ایم مار پیج وان تری ایٹ فور ہے اور اسی بات کی مزید اگر آپ انٹرپٹیشن سائج دیکھنا چاہیں تو دو ہزار دس سی ایم مار تین سو فائیو ہے ہاں صاحب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ٹرانسفر آف پروپرٹی انڈر محمد اللہ محمد اللہ میں ریجسٹریشن بھی ضروری نہیں یہ تحریر بھی ضروری نہیں یہ بات چھوٹی سی ہے میں رکھ گا اب محمد اللہ بھائی ڈی ایف ملا جو ہے اس کے کسی بھی مویبل یا اموبل پروپرٹی کے لیے قبضہ جو ہے وہ شرط ہے یعنی ڈونر نے آفر کرنا ہے ڈونی نے ایکسیپٹ کرنا ہے اور ڈلیوری اف پوزیشن ہو جانی ہے دونوں صورتوں میں لازمی ہے یعنی اسلامی قلعہ کہتا ہے محمد اللہ بھائی احمد اللہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ بھائی قبضہ جو ہے وہ مالکانہ اس کو فوری جو ہے وہ ڈلیور ہو جانا چاہیے فوری اس کو ڈلیور ہو جانا چاہیے ہوں اس طرح سے transfer of property ایک ڈیٹن ایٹی ٹو کی جو دیفات وان سکس ٹونٹی سوی کو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اس میں ریجسٹریشن ضروری ہے گفٹ ڈیٹ کی اور جبکہ یہ جو بات ہے ریجسٹریشن والے یہ مسلمانوں کے پرسنل اللہ کو افیکٹ نہیں کرتی ہے کیونکہ transfer of property ایکٹ جو ہے اس کی سیکشن ہے سیکشن اکسو انتیس اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیکشن اکسو تئیس ہرگز اسلامی قانون کے تحت ہیبہ اور اس طرح سے بات تو کھل گئی نا کہ سیکشن اکسو انتیس transfer property ایکٹ کے تحت اسلامی قانون کے تحت کیے گئے ہیبے کو اس قانون کے اثر سے ازاد کر دیا گیا ہے یعنی اسلام اقلاق تحت اگر ہیبہ تحریری نہیں ہے اس کی ریجسٹریشن نہیں ہے پھر بھی وہ ہیبہ ہے صرف دیوری او پوزیشن کو دیکھا جائے گا تو اب بات تھوٹی سی بات میں سے بات نکل آئی سیونگ آف دونیشنز مورٹس قازا این مسلم لاج جو ہے یہ سیکشن ایک سو انتیس جو ہے transfer of property ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو اس کے حوالے سے ہم کیوں نہ دوبارہ دوستو اب دوبارہ ہم محمد اللہ جو ہے وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے گفٹ کے حوالے سے اور سیکشن ایک سو انتیس transfer of property ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو جو ہے کس طرح سے واضح کر دیتی ہے کہ اگر گفٹ محمد اللہ کے تحت کیا گیا ہے تو سیکشن ایک سو تائیس transfer of property ایکٹ جو ہے اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی that is the doctrine of saving of the donations mortis kaza and muslim law انڈر سیکشن وان ٹوئنٹی نائن transfer of property ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو اور ہم دوبارہ اسی ایک اہم نقطے کے ساتھ دوبارہ مل بیٹھ ہیں انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ thank you اللہ حافظ